وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حجت گزار تھی بڑا قرآن پڑھتی تھی بڑی نمازیں روزے رکھتی تھی جب سے شادی ہوئی ہے عبادت میں لذت نہیں آئی کہا جھوٹ بول رہی ہے بتاؤ خامد کے ساتھ کیسی ہے کہا میں آپ سے نماز کے بارے میں پوچھ رہی اور روزے کے بارے میں لذت نہیں آتی کہا میں تم سے پوچھ رہا ہوں خامد کے ساتھ کیسی ہو کہا اس کا جوڑ کیا ہے کہا یہی جوڑ تو سمجھانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لَا تَجِدُ الْمَرْعَةُ حَلَاوَةَ ایمَانِهَا حَدَّتُ اَدِّحْ حَقْ زَوْجِهَا جو عورت خامد کا حق عدا نہیں کرتی اس کی خدمت نہیں کرتی اس کو ایمان کی لذت مل ہی نہیں سکتی اس لئے سعید بن مسیب کی بھیوی سے کسی نے پوچھا اتنا تو بتاؤ تم بات کیسے کرتی ہو سعید بن مسیب کے ساتھ کہا ہم نے جیسے سیکھا کُنَّا نُكَلِّمُ أَزْوَاجَنَا كَمَا تُكَلِّمُونَ أُمَرَاءَكُم ہم اپنے خامدوں سے ایسے باتیں کرتی ہیں جس طرح تم میں سے کوئی کسی گورنر سے بات کرتا ہے لیکن آج تو معاملہ اُلٹ ہو گیا جب کسی مرد کو جھانا پڑتا ہے گھر تو اس کو عذاب بجا لانے پڑتے ہیں کہ گورنرہ بیٹی ہے کہیں کوئی بات غلط نہ ہو جائے جب حالت یہ ہو سکون کا آئے گا زبان کی حفاظت اس کو کنٹرول کرنا ٹالریٹ کرنا کسی بات پہ بصیرت اختیار کرنا یہ ایمان کی لذت ہے